اسلام علیکم آج کی ہماری ڈش لیم لیور پید برین مسالہ کری ہے اس کی ریسیپی بھی میں ایزی اینڈ سنپل وے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں اس کے لیے میں نے 500 گرام لیور اور 250 گرام برین لیا ہے اور یہ سپائسیز ہیں جس میں 1 ٹی بی سپون گرام مسالہ 1 ٹی سپون کیومن سیڈ 1 ٹی بی سپون کورینڈر پاوڈر 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون ٹرمریک پاوڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور 1 ٹی سپون سالٹ ہے لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈجس کریں 200 گرام ٹومیٹوز ہیں 1 ٹی بی سپون گارلک پیسٹ ہے 1 ٹی بی سپون جنجر پیسٹ ہے اور 1 لارچ اونیل لیا ہے اور 2-2-3 گرین چیلیز ہیں اور فریش کورینڈر ہے ہافہ بنج اور اس کی کوکنگ کے لیے میں 50 گرام آلیو آئل یوز کروں گی چلیے اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پیم میں 50 گرام آلیو ڈال دیا ہے اب اس میں پیاز ڈال کر پیاز فرائی کریں گے ہمیں پیاز کو زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ہلکے سے سوٹے ہی کرنا ہے پیازوں کو تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد جب ان کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں لیور ایڈ کر دیں اسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا تھا اس طرح لیور کو گلانا اور پکانا ایزی ہوتا ہے پیاز کے ساتھ مکس کرنے کے بعد میں ٹوماتر لہسن ادھرک بھی شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی تمام سپائسز بھی ایڈ کر دوں گی اور ان سب کو لیور کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب تمام سپائسز اور ٹوماتر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو اس میں ہنڈرڈ گرام پانی ڈال کر اسے لائٹ فلیم پر دس سے پندرہ منٹ تک پکنے کے لیے رکھ دیں پندرہ منٹ تک پکانے کے بعد میں نے لیور کو تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کیا ہے اور اب اس میں میں برین ایڈ کر دوں گی اور سپیچولا کی مدد سے ہی اس کے پیسز کر دوں گی تاکہ یہ لیور کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اب اسے میں کور کر کے لو فلیم پر تین سے چار منٹ تک پکاؤں گی برین لیور کے ساتھ اچھی طرح سے پگ گیا ہے اب اسے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لی دیکھیں ماشاءاللہ ایک پرفیکٹ زبردست لیور اینڈ برین مکس فرائی مسالہ تیار ہے اب اس کی گانش کر کے اسے سرپ کریں گے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی اور آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اور انجائے کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور تھینکس تو یو کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ٹیک کیر اللہ حافظ